اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے اسپتال پر حملہ کر دیا درجن و اسرائیلی فوجی الشیفہ کے امرجنسی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے اسپتال میں موجود سیکڑوں مریض خوف میں مبتلا ڈاکٹرز نے مریضوں کو تنہا چھوڑنے سے انکار کر دیا بہت سے نو مولود بھی اسپتال میں اندہائی نگے داشت میں ہیں تیبی عملے سمیت ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین اسرائیل کا دعویہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حماس کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا جا رہا ہے الشیفہ اسپتال کے ڈاکٹرز اور حماس نے اسرائیلی دعویے جھوٹ خرار دے دیے ہیں اسپتالوں اور مریضوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے اسرائیلی حملے کے بعد ترجمان وائٹ ہاؤس کا بیان کہا کہ امریکہ کسی اسپتال پر ہونے والے حملے کی حمایت نہیں کرتا حماس نے حملے کا ذمہ دار امریکی صدر بائیڈن کو قرار دے دیا اسرائیلی حملہ وائٹ ہاؤس درجمان کی جانب سے اسرائیل الزامات کی تائید کے بعد کیا گیا لاہور میں سموک کر آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں لاہور آج پھر پہلے نمبر پر صبح ریکارڈ کیے گئے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد دو سو چونسٹھ ہے سموک کی روک تھام کے لیے ایک بار پھر سک فیصلوں کا امکان بازار ہفتے میں دو دن بند کرنے ایک یا دو روز ورک فروم ہوم سکول آن لائن کرنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کم کرنے سے مطالق فیصلے آج متوقع تجاویز نگرہ وزیر اعلیٰ موسی نقوی کی زیر صدارت اجراس میں زیر قور آئیں گی لاہور ہائی کورٹ میں بھی آس موک سے مطالق کیس کی سمات ہوگی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آج آخری دن ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف شرط پر بینکوں کی منافع پر چالیس فیصد تک وینڈ فال ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ اور پرکٹ ورڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج بھارت اور نیوزیلینڈ کے درمیان ممبئی میں کھیلا جائے گا لیگ منحلے میں بھارتی ٹیم نے کیویز کو چار وکٹوں سے شکست دی تھی آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا سیمی فائنل جمعیرات کو کھیلا جائے گا